السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرامی آج ایک بہت زبردست عمل اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں سور فاتحہ کا عمل ہے صرف ایک دن کا عمل ہے آپ کی کوئی خواہش ہو کوئی مراد ہو وہ پوری نہیں ہوتی انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں صرف ایک دن کے عمل سے آپ کی تمام خواہشات تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی کام کے متعلق آپ کی کوئی خواہش ہو کوئی مراد ہو کام چلتا نہیں ہے یا کسی کام میں آپ ہانٹ ڈالتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں ہے اسی طریقے سے آپ جہاں رشتہ چاہتے ہیں یا کہیں سے رشتہ آتا ہے تو وہ ہو نہیں پاتا آپ کی شادی کینسل ہو جاتی ہے اس کے متعلق بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ناجائز مقدمات میں فسے ہوئے ہیں اس کے متعلق بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ کو پیسوں کو لے کر پریشان کرتا ہے کہ آپ سے وہ ڈیمان کرتا ہے پیسو کی تو آپ اس کے متعلق بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دشمن آپ کو پریشان کرتا ہے یا آپ کو بہت زیادہ وہ جو ہے اس نے پریشانی میں ڈالا ہوا ہے آپ کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے آپ کو جان کی مال کی نقصان پہنچانے کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں کیسی ہی خواہش آپ کی ہو انشاءاللہ صرف ایک دن کے اندر اندر آپ کی مراد پوری ہو جائے گی ابھی چند روز قبل کا واقعہ ہے ایک صاحب میرے پاس آئے بہت زیادہ پریشان تھے خستہ حالت ان کی تھی مفلسی میں زندگی گزار رہے تھے بڑی غریبانہ زندگی اور غربت میں زندگی گزار رہے تھے وہ بیچارے آئے انہوں نے کبھی لون لیا ہوگا بڑے پریشان تھے چہرے پہ شکن تھا اور چہرے میں مایوسی جو ہیں ان کے ٹپک رہی تھی تو وہ آ کر کہنے لگے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے میں نے جو لون دیا تھا وہ چکا نہیں پا رہا ہوں وہ کہنے لگے کہ میرے مکان پر نوٹس آ گیا ہے اور نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پندرہ سے ایک مہینے کے اندر اندر آپ مکان کھالی کر دیں اب یہ مکان آپ کا نہیں بلکہ ہماری ملکیت ہے بڑے پریشان تھے وہ کہنے لگے کیا کرنا ہے میں نے ان کو یہی عمل بتایا کہ آپ یہ سور فاتحہ کا عمل کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ شخص انہوں نے جاتے ہی یہ عمل شروع کرا الحمدللہ سات سے آٹھ روز کے اندر اندر ان کا کام اس طریقے سے ہو گیا کہ وہ اتنے شکر گزار ہوئے اللہ نے ان کی غیبی مدد فرمائی اور غیب سے اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ ان کا جو مکان کا مسئلہ تھا وہ بلکل حل ہو گیا لاکھوں روپے کا جو لون تھا وہ اللہ نے غیب سے ان کو ادا کرا دیئے اور ان کا مسئلہ بلکل حل ہو گیا اب کوئی معاملہ نہیں کوئی مسئلہ ان کے ساتھ پیش نہیں ہے آپ بھی کریں اس عمل کو اگر کوئی خواہش آپ کی ہے کوئی مراد ہے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی صرف ایک دن کے اندر آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے سور فاتحہ کے عمل کو کیسے کرنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے میں تمام چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے اور عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے پہلے پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں اور نہ صرف عمل تک بلکہ آپ یہ ارادہ کریں کہ آج سے میں ہمیشہ کے لیے نماز شروع کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا صرف اللہ کے لیے تمام سنن و نوافل تمام واجبات اور فرضیات کا احتمام کریں جو چیزیں آپ پر ضروری ہے حرام و حلال سے بچتے رہیں اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ صرف ایک دن کے عمل سے آپ کی تمام خواہشات تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو کتنے ہی قرض میں آپ ڈوبے ہوں یا کتنا ہی بڑا آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ وہ ایک دن میں حل ہوگا کرنا آپ کو یہ ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزنہ اسی طریقی کی ویڈیو ملتی رہے آپ تک پہنچتی رہے عمل کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو پانچ وقتی کی نماز کی پابندی کرنی ہے اس کے بعد فجر کے نماز کے بعد فجر کے نماز کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو نماز کے اندر سورت پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ اس سورت کو پوری پڑھنی ہے اور چالیس مرتبہ آپ اس سورت کو پڑھیں چالیس مرتبہ پڑھیں اور پورے دین آپ آمین کہتے رہیں دن آپ آمین کہتے رہیں آمین کہتے وقت آپ یہ گمان اور یہ خیال لکھیں کہ جب آپ آمین کہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہ رہے ہیں جب آپ اس طریقے سے یہ عمل کریں گے کہ چالیس مرتبہ فجر کے نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد پورے دن آپ آمین کہیں گے اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہیں گے تو انشاءاللہ جو مراد اور جو خواہش آپ کے دل میں ہے جس تمنہ کو لے کر آپ یہ عمل کر رہے ہیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے جس چیز کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں جب آپ اس پر آمین کہیں گے اور فرشتے بھی آمین کہیں گے تو ہر حال میں ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے اور جب قبول فرمائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا جو ہے جو خواہش آپ نے دل میں رکھی تھی جو مراد آپ کی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ صرف ایک دن کے عمل سے آپ ضرور کریں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ یقین کے ساتھ کریں کامل یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو کر ہی رہے گی آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان بھائی بہنوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے جن کی مرادیں خواہشات پوری نہیں ہوتی بہت زیادہ پریشان ہیں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کی خواہشات اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن اپ